ویلیم شیکسپیر آج سے چار سو سال پہلے پیدا ہونے والے اس عظیم رائٹر نے انگلیش لینگویج کو سترہ سو سے تین ہزار نیو ورڈز دیئے اس کے علاوہ اس رائٹر کو فادر آف انگلیش ڈراما بھی کہتے ہیں اور اسے انگلینڈ کا نیشنل پوئٹ بھی مانا جاتا ہے یہ عظیم رائٹر سٹیٹفورڈ ایون لندن میں فیفٹین سکسٹی فور میں پیدا ہوئے کون جانتا تھا کہ ایک عام سے شہر میں پیدا ہونے والے اس عظیم انسان کی لکھی گئی ہر بک کو دنیا کی ہر یونیورسٹی کا ایک حصہ بنا دیا جائے گا اس رائٹر نے تھرٹی سیون پلیز لکھے جن میں دو لاسٹ پلی بھی کہلاتے تھے جن کو کیڈینیو اور لوز لیبل ون بھی کہتے ہیں اسی کے ساتھ اس نے کچھ سونٹس لکھیں جو کہ ون فیفٹی فور تھی یہ سب بتا دیا ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ شیکسپیئر نے اپنی زندگی میں پوئمز اور پلے کو لکھا ان سب کے الفاظ ملا کر آٹھ لاکھ چراسی ہزار بن جاتے ہیں اس کے بعد ففٹی نائٹی فور میں یہ ایک ایکٹر کے طور پر دہ چیمبرلینز مین نام کی کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کمپنی کو بعد میں کنگز مین کا نام دیا جاتا ہے ویلیم نے ان کے لئے کچھ پلے لکھے جن میں ریچردہ تھرڈ، رومی اور جولیٹ، آمیڈ سمر نائٹ سٹیم اور دہ ٹیمنگ آف دی شیو تھا ویلیم شیکسپیئر کی پرسنل زندگی کو دیکھیں تو صرف اٹھارہ سال کا یہ تھا جب اس نے اینہ ہیتھوے سے شادی کی تھی جو آلڈریڈی پریکنٹ تھی جو کہا جاتا ہے شیکسپیئر سے آٹھ سال بڑی تھی پہلی بیٹی جو تھی وہ 1583 میں سوزینہ پیدا ہوتی ہے اس کے بعد 1585 میں ٹوینز پیدا ہوتے ہیں جو جوڈٹ اور ہیمنٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں شادی کے ٹھیک سات سال بعد شیکسپیئر کو کوئی ہی پتہ نہیں چلتا کہاں گیا، کہاں چلا گیا، کیا 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 تو ہسٹورینز ان سات سال کو لاؤس یئرز آف شیکسپیئر کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں ویلیم شیکسپیئر کے لیٹری کیریئر پر عدوی جو اس کی کیریئر تھا اس کے مطلق بات کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس نے پہلا پلے ہینری فور پارٹ ون لکھا اور یہ سال تھا 1589 اور 90 کا اس کے بعد 1590 اور 91 میں اس نے ہینری فور پارٹ ٹو اینڈ تھرڈ لکھا اس کے ٹھیک ایک سال بعد یعنی 1592، 93 میں اس نے ریجر تھرڈ اور ٹو جنٹل مین آف ویرونہ لکھا 1594 میں پھر اس نے دی کومیڈی آف ایررز لکھا پلےز لکھنے کے بعد یہ پوئٹ ٹی بھی اس نے لکھی اور یہ سال تھا پوئٹ ٹی لکھنے کا 1593، 94 کیوں لکھی؟ کیونکہ انگلینڈ میں پلے گایا ہوا تھا تو اسی دوران اس نے دو مشہور نظمیں لکھی جس کا نام وینس اینڈ ایڈونس اور دہ ریپ آف لوکریس تھا اس کے لٹری کیریئر میں اس نے تین طرح کے پلےز لکھے ٹریجڈیز، ہیسٹریز، کومیڈیز ٹریجڈیز کو دیکھیں تو اس نے لکھا رومیو اور جولیٹ، میکبیت، کینگ لیئر، اوثیلو، ہیملیٹ، جولیس سیزر، انٹونی اور کلیپیٹرہ، ٹائٹیس، کوریولینس، ٹولیس، ٹیمن اور ہیسٹریز میں دیکھیں تو ٹриз پاoured روی من یکی گروہ، ٹھور萬مانہ سے کیچی کیا گروہ، ٹرے کے لئے گروہ، ٹیک چاہے جیدم teknک دولیudee، ٹٰ، ٹرے کیما، ٹرہ چاہے کنز کی چاہے دیکھیں، ٹھور… ٹھور dungeons، ٹھورک نائے، ٹھور میکزса، ٹھور چیموہ، ٹھور جے، TO ہس پاہی، ٹCon میرند، اب بات کرتے ہیں مختصر سے امپورٹن فیکٹس جو شکسپیر سے لیٹڈ ہیں پہلے تو اس کو بیٹ آف ایون کہتے ہیں کیوں بیٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہترین پوئٹ کا مطلب بنتا ہے بار تو اپنے دور کا یہ عظیم شاعر تھا اور آج کے دور میں بھی ایک یونورسل پہچانا جاتا ہے پوئٹ کے طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بائبل کے بعد شکسپیر کے پلیز کو سب سے زیادہ کورٹ کیا جاتا ہے اور اس نے کچھ الفاظ ایڈ کیے انگلیش لینگوی میں جو کافی مشہور ہیں جیسے کہ یہ سارے الفاظ شکسپیر نے انوینٹ کیے تھے امید ہے یہ مختصر بائیو گرافی آپ کو پسند آئی ہے پسند آئیے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مختلف رائٹرز کی بائیو گرافی آپ کو اس چینل کی پلی لیسٹ میں مل جائے گی لیسٹوں کے لیسٹوں کے لئے ساتھ شکریہ